ہال سوسائیٹی کے موزز افراد سے کچھا کچھ برا ہوا تھا کوئی میز بھی حالی نظر نہیں آ رہی تھی البتہ حسوسی میزیں حالی جگہوں پر لگائی جا رہی تھی اس کے باوجود لوگ مسلسل ہال میں داہل ہو رہے تھے اور پھر کوئی سیٹ نہ ملنے پر وہ ہال کی دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے ہال کے اوپر تین اطراف میں بنی ہوئی گیلڈی بھی پر ہو چکی تھی آہر مینجر کو ہال کے دروازے جبرن بند کرانے پڑے کیونکہ اب ہال میں کھڑے ہونے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے شو کے آغاز کا بھی اعلان کر دیا تھا ہوتیل شوبرہ میں آج کل ایک ایر ملکی طائفہ اپنے علاقے کے لوک رکس پیش کر رہا تھا اور یہ لوک رکس اس ملک کے جنگلوں کے قبائلی رکسوں پر مشتمل تھے ان میں خاص بات یہ تھی کہ اس رکس میں شامل ہونے والی عورتیں مخصوص قبائلی لباس میں شامل ہوتی تھی ایسا لباس جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا یہی وجہ تھی کہ ہر روز ہوتیل میں شو دیکھنے والوں کا رش پہلے سے بڑھتا جا رہا تھا اور ہوتیل کی چاندی ہو رہی تھی آج اس طائفہ کا آخری شو تھا کیونکہ ہوتیل کے ساتھ اس کا معایدہ ہتم ہو رہا تھا مینجر نے مزید پروگراموں کے لیے اس طائفہ کے ساتھ معایدہ کرنا چاہا اور پہلے سے کئی زیادہ معافضے کی پیش کش کی لیکن طائفہ کی مینجر مادام یوشیا نے مزید معایدہ کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ احبارات میں آخری شو کا اعلان کر دیا گیا اور یہ اس آخری شو کے اعلان کا اثر تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے پورا شہر ہی ہوتیل کے ہال میں امت پڑا ہو سٹیج پر تقریباً دو گھنٹوں تک مخصوص رکس کا مظاہرہ ہوتا رہا اور ہال میں سسکیوں اور تیز تیز سانسوں کی آوازیں گونچتے رہیں دو گھنٹوں کے بعد شو کے احتتام کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہال کے دروازے کھول دیے گئے اور ہال میں موجود افران اس رکس پر اپنے مخصوص انداز میں دبصرے کرتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے تائفہ میں شامل عورتیں اپنے مخصوص ٹریسنگ روم میں لباس بدلنے میں مصروف تھی اور تائفہ کی ان چار مادام یورشیا پاکیشیا سے روانگی کے انتظامات میں مصروف تھی مادام یورشیا کو الہدہ کمرہ دیا گیا تھا جس میں اس نے اپنا دفتر بھی بنایا ہوا تھا اس وقت بھی مادام یورشیا جس کی عمر چالیس سال سے زائد تھی لیکن اپنے جسم اور چہرے سے وہ کہیں سے بھی کم عمر لگتی تھی اپنے مخصوص میں اس کے پیچھے کرسی پر بیٹی ٹیلی فون پر ائرپورٹ بوکنگ آفیس سے باتوں میں مصروف تھی وہ اپنے تائفے کے لیے پہلی پرواز میں ہی مگر بھی جرمنی جانے کی ٹکٹیں مانگ رہی تھی لیکن بوکنگ آفیس نے اسے بتایا تھا کہ تین روز تک تمام ٹکٹیں بک ہیں انہیں تین روز بعد کی ٹکٹیں مل سکتی ہیں لیکن مادام یورشیا تین روز مزید پاکیشیا میں رہنے کے لیے رضا مان نہ تھی ابھی وہ بوکنگ ان چار سے لڑ جگڑ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز کامت قیر ملکی اندر داہل ہوا اس نے بہترین تراشت کا انتہائی خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا کن پٹیوں پر موجود سفید بالوں نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا ہیلو مادام کیا ہو رہا ہے آنے والے نے بڑے پروکار لہچے میں کہا اوہ مسٹر ڈگلس آپ مادام نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھتیا اور خود آنے والے کے اس سقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تشریف رکھیں آج آپ کے طائفے نے کمال کر دیا اس کے درخوبصورت رکس پیش کیے ہیں کہ جی چاہتا ہے یہ رکس کبھی حتم ہی نہ ہو آنے والے نے اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا مادتعریف کا شکریہ مسٹر ڈگلس یہ اس پنک میں ہمارا آخری شو تھا اس لئے ہم نے اسے برپور انداز میں پیش کیا ہے تاکہ اس کی یادیں عرصے تک لوگوں کے ذہنوں میں رہیں مادام یورشیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مینجر مجھے بتا رہا تھا کہ آپ نے مزید معاہدے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ اس نے آپ کو ڈیل سے بھی زیادہ معافضے کی پیش کش کی تھی مادام یورشیا نے حیرت پر لہچے میں کہا یس مسٹر ڈگلس ایسا ہی ہوا ہے لیکن ہمارا شروع سے ہی یہ اصول رہا ہے کہ ہم معاہدے کی تجسید نہیں کرتے مادام یورشیا نے جواب دیا اوہ ٹھیک ہے اصول اچھی چیز ہے بہرحال ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے دگلس سے مسکراتے ہوئے کہا آپ اس ہوتیل کے مالک ہیں مسٹر ڈگلس اور آپ کا ایک پسندیدہ شخصیت کے مالک ہیں آپ کی بات کا برا ماننے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا فرمائیے مادام یورشیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مادام یورشیا شو پیش کرنا آپ کا پیشہ ہے اگر میں آپ کو یہ پیش کش کروں کہ آپ مستقل طور پر ہوتیل شو برا سے منسلک ہو جائیں اس کیلئے میں آپ کو یہ آفر کر سکتا ہوں کہ اس ہوتیل کی ملکیت کا نصف حصہ آپ کے نام کیا جا سکتا ہے کھلے حصوں میں آپ اس ہوتیل کے نصف حصہ کی مالک ہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نصف حصہ کروڑوں روپے میں ہے اور پھر مستقل اور گران قدر آمنی اس کے علاوہ ڈگلس نے سنجیدہ ہو کر کہا آپ کی پیش کش واقعی انتہائی فراہ دلانا ہے مسٹر ڈگلس لیکن ویری سوری میں یہ آفر قبول نہیں کر سکتی مادام یورشیا نے ہچکچائے بغیر فوراں ہی جواب دیا اور ڈگلس یقین نہ آنے والی نظروں سے مادام یورشیا کو دیکھنے لگا اس کی شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی بڑی پیش کش کو بھی ٹھکرا سکتا ہے کیا آپ نے شاید میری پیش کش پر گور نہیں کیا گور کیجی میں کیا کہہ رہا ہوں اور ڈگلس نے حیرت برے لہجے میں کہا آپ کی پیش کش میرے لئے ناقابل قبول ہے مادام یورشیا نے اس پر قدر سخت لہجے میں جواب دیا مادام یورشیا میری پیش کش چھکرا کر آپ نے میری توہین کی ہیں اور یقین کریں میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں اس لئے میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک پر پھر میری پیش کش پر گور کریں ڈگلس نے اس پر قدر تیز لہجے میں کہا اس کی آنکھوں سے بھی صفاقی اور سرب مہری سی جلکنے لگی تھی اوہ ویری سوری میرا مطلب آپ جیسے معزز آدمی کی توہین ہرگز نہیں تھی اگر آپ نے اسے توہین سمجھا ہے تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی کی اصول بنائے ہیں اور میں کسی قیمت پر اپنے اصول نہیں بدل سکتی اور یہی کامیابی کا راز ہے ورنہ آپ سے پہلے بھی مختلف ممالک میں ہمیں ایسی پیش کش ہو چکی ہیں مادام یورشیا نے نرم لہجی میں جواب دیتے ہوئے کہا حیرت ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری یہ پیش کش چھکرا دیں گی باہرحال آپ کی مرضی آپ کا مسکم اپنی مرضی کے معاملے میں آزاد ہیں آپ نے باہرحال کل یہاں سے جانا ہے آپ رات کو اچھی طرح سوچ لیں ہو سکتا ہے آپ اپنا فیصلہ بدل لیں صبح ہو آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے ڈگلس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر ڈگلس لیکن باہرحال صبح بھی جواب یہی ہوگا یہ معاملہ اصولوں کا ہے مادام یورشیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی باہرحال اب آپ کا کوئی گلہ نہیں رہے گا ڈگلس نے قدرے سرد لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ڈگلس کے جانے کے بعد مادام یورشیا دوبارہ کرسی پر بیٹھی تو اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمائی تھے اس نے ڈگلس کے لہجے میں چھپی ہوئی دمچی کو واضح طور پر محسوس کیا تھا چونکہ وہ گارڈ گارڈ کا پانی پیے ہوئے تھی اس لیے اسے معلوم تھا کہ ڈگلس جیسا آدمی اب اوچھے ہتھیاروں پر اتھر آئے گا وہ چاند لمحے سوچتی رہی پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ریسیور اٹھایا اور کریڈل بار بار دبانے لگی یس ایکسچینج پلیز دوسری طرف سے آواز سنائے دی میں مادام یورشیا بول رہی ہوں مینجر سے بات کرائیے مادام یورشیا نے کہاں بہتر مادام ہول کیجئے دوسری طرف سے کہاں گیا اور مادام ہموش ہو کر ہون کاٹنے لگی یس مینجر بول رہا ہو فرمائیے مادام کیا حکم ہے چاند لمحوں بعد مینجر کی مخصوص آواز ریسیور میں گھونچی مسٹر مینجر میں ائرپورٹ جانا چاہتے ہوں بوکنگ کے سلسلے میں میرا وہاں جانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ بوکنگ والے مجھے تین روز بعد کی ٹکتیں دینے پر مصر ہیں جبکہ میں کل ہی روانہ ہونا چاہتی ہوں کیا آپ میرے لئے کار کا انتظام کر سکتے ہیں مادام یوشیا نے کہاں اوہ ضرور مادام لیکن اگر آپ مینجر نے کچھ کہنا چاہاں سوری مسٹر مینجر معاہدے کے بارے میں مزید کوئی بات نہ کریں آئی ایم ویری سوری مادام یوشیا نے اس کی بات کارتے ہوئے کہاں اوکے جیسے آپ کی مرضی باہرحال آپ تشریف لیا یہ کار گیٹ پر موجود ہوگی ڈرائیور آپ کو پہنچا دے گا مینجر نے جواب دیا شکریہ مادام یوشیا نے کہاں اور ریسیور رکھ کر اس نے اپنے لباس پر ایک نظر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچنے کے بعد وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی مین گیٹ سے باہر ہی ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی جس کے ساتھ ایک باوردی ڈرائیور موجود تھا اس نے مادام کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر پکھلی نشیس کا دروازہ کھول دیا مادام سرحلاتی ہوئی پکھلی نشیس پر بیٹھ گی اور ڈرائیور نے دروازہ بند کرنے کے بعد اگلی نشیس پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا ائرپورٹ چلو مادام نے ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا یہ مادام ڈرائیور نے بڑے مودبانہ لہچے میں کہا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھا دیا وہ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ایک رہاشی کالونی میں داہل ہو گیا یہ تم کہاں جا رہے ہو مادام نے رہاشی کالونی کو دیکھتے ہوئے انتہائی کرخص لہچے میں ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا ائرپورٹ مادام ڈرائیور نے بڑے نرم لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیشپورٹ کے نیچے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبائے تو ڈرائیور اور مادام کے درمیان سرر کی آواز سے تیز شیشے کی ایک دیوار چھت سے نیچے تک اتر آئی مادام نے چونکہ دروازے کا ہینڈل کھولنا چاہا مگر ہینڈل جام ہو چکا تھا مادام نے گھبرا کر دوسری طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی کوشش فضول ہے مادام دونوں دروازے جام ہیں ڈرائیور کی آواز ابری اس کا لہجہ موسیقہ حیث تھا تم گھنجے کہاں لے جا رہے ہو مادام نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مادام مسٹر ڈگلس آپ سے ملاقات کے ہوائش مان ہیں ان کی رہائش کا پر جا رہا ہوں اس ملاقات کے بعد آپ کو ائرپورٹ لے جاؤں گا ڈرائیور کی بھی آواز سنائی دی اور مادام ہاموش ہو کر بیٹھ گئی البتہ اس کی چہرے پر سخت کشیدگی کے آثار نمائے تھے کار تھوڑی دیر بعد ایک عظیم شان کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی ڈرائیور نے مخصوص انداز میں تین بار ہارم دیا تو گیٹ آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لیتا چلا گیا بہت بڑی اور عظیم شان کوٹھی تھی وسیع و عریض لون پار کرانے کے بعد کار ایک بہت بڑے اور جدید انداز میں بنے ہوئے پورچ میں جا کر رک گئی وہاں پہلے سے ایک سیاہ رنگ کی مصریز موجود تھی پورچ سے ملحقہ برامدے میں پانچ مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے کار کے رکھتے ہی ان میں سے چار افراد نے آگے پڑھ کر کار کو دونوں اطراف سے گھیر لیا اور اسی لمحے ڈرائیور نے بٹن دبایا تو درمیانی شیشہ بھی ہٹ گیا اور دروازے بھی کھل گئے مادام ہموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی مادام برائے کرم کوئی غلط حرکت نہ کیجئے گا ورنہ ہمیں ہر صورتحال سے نمٹنے کا حکم ملا ہوا ہے ایک مشین گن نے بڑے کرخت لہچے میں مادام سے کہا اور مادام سر ہلا کر رہ گئی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور پھر وہ ان مسلح افراد کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داہل ہوئی اس کمرے کے درمیان میں مہیا کی گئی ایک بڑی آفس ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک انچی نشست کی کرسی پر ڈگلس موجود تھا مادام ہمارا حیال تھا کہ آپ کو سونے کے بعد یہاں بلانے کی تکلیف دیتے لیکن آپ نے ہوتی ائرپورٹ جانے کا کہہ کر ہمیں مشکل سے بچا لیا آئیے تشریف رکھئے ڈگلس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے کہا اور میرے کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا اس کے چہرے پر اس وقت صفاقی اور سرد مہری جلک رہی تھی اس کی لیکن آپ نے اس طریقے پر ہوتی چلنے سے انکار کر دیا اس لئے مجبوری ہے تشریف رکھئے اور ہاں یہ بات میں بتا دوں کہ میرے آدمی قتل کرتے وقت شکار کی جنس کی پرواہ نہیں کرتے اس لئے براہ کرم کوئی ایسی حرکت کرنے کا ارادہ دل میں نہ لائیے جس سے یہ بڑا کٹھیں ڈگلس نے کمرے میں موجود مسلح افراد کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ چاہتے کیا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا تعلق دنیا کی سب سے طاقتور حکومتیں ایکٹریمیا سے ہیں ایکٹریمن سفارت ہانے کو جب آپ کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو یقین کیجئے کہ وہ فوراں حرکت میں آ جائے گا مادام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تلح لہجے میں کہا میں جانتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈگلس کے ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں سفارت ہانے کے فرس سیکرٹری مسٹر نوبل سے میں آپ کی بات فون پر کرا دوں گا آپ بے فکر رہیں پہلے یہ دیکھیں یہ آپ کی ٹیم کا ہمارے ہوتیل سے ایک سال کا معاہدہ ہے جس میں آپ نے کم از کم تین شو ضرور پیش کرنے ہیں اور اس کا معافظہ آپ پیش کی وصول کر چکی ہیں اور اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے پبلک کی پسند کا شو پیش نہ کیا اور پبلک نے آپ کو ہوت کیا تو آپ کو دس ہزار ڈالر فی شو جرمانہ ہوتیل کو ادا کرنا پڑے گا اور اگر آپ اس معاہدے کو کینسل کرنا چاہیں تو آپ کو ہوتیل کے پچاس لاکھ ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کی پابند ہوں گی ڈگلس نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے میز پر پڑا ہوا ایک چھپا ہوا کاغل مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک قیمتی کلم بھی مادام کی طرف بڑھا دیا اور اگر میں یہ دستہت نہ کروں تو مادام نے ہون کارتے ہوئے تلہ لہجے میں کہا مادام پلیز ایسا نہ کیجئے مجھے آپ کا یہ خوبصورت چہرہ تضاب سے بگڑا ہوئے بہت برا لگے گا اور صبح احبار میں آپ کا تضاب سے بگڑے ہوئے چہرے کا فوٹو چھپے گا کہ کسی نے ائرپورٹ پر آپ پر تضاب پھینک دیا ہے اور ملزم فرار ہو گیا ہے ڈگلس نے کرخت لہجے میں کہا اور مادام کے چہرے پر پہلی بار ہوف کے آثار نظر آئے یہ زیادتی ہے آپ دستہت فرما دیجئے اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جو چاہیں کرتی رہیں مجھے پرواہ نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ ابھی میں آپ سے شرافت سے پیش آ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں ویسے اگر آپ نے معایدے کی خوشتیلی سے پابندی کی اور اچھے شو پیش کیے تو یقین کیجئے معایدے کے احتتام پر آپ کو گراہ قدر توفے دیے جائیں گے ڈگلس نے کہا مادام چاند لمحے پیٹی سوچتی رہی پھر اس نے ڈگلس کے ہاتھ سے کلم لے کر معایدے پر دستہت کر کے تاریخ ڈال دی شکریہ مادام آپ نے واقعی اکلمندی کا ثبوت دیا ہے ویسے اب دستہت کر دینے کے بعد آپ کو یہ بتانے میں کچھ ہشت نہیں ہے کہ اس معایدے پر بطور گواہ ایکریمن سفارت ہانے کے فرس سیکرٹری مسٹر نوبل کے دستہت پہلے سے موجود ہیں آپ چاہیں تو ان سے تصدیق بھی کر سکتی ہیں اب آپ فرمائیے آپ کو ائرپورٹ بھیجا جائے یا واپس ہوتیل ڈگلس نے معایدے کو اٹھا کر میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے بڑے تنزیہ لہچے میں کہا میں ہج چلی جاؤں گی اب مجھے آپ کی کار کی ضرورت نہیں ہے مادام نے ایک چٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن ابھی نہیں آج رات میری جس گر فرنڈ نے آنا تھا وہ اچانک بیمار ہو گئی ہے اور میری یہ عادت ہے کہ میں رات کو اکیلا کبھی نہیں سوتا اس لیے پلیز مادام آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا فخر عطا کریں ڈگلس نے مسکراتے ہوئے کہا یو شاٹ اپ مادام نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا کونی ڈگلس نے کہا یہ سپاس ایک مسلح آدمی نے بڑے مودبانہ لہچے میں کہا مادام کو بڑی عزت و احترام سے میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے ڈگلس نے سخت لہچے میں کہا اور کونی نے آگے بڑھ کر مادام کا بازو پکڑ لیا مادام نے جٹکہ دے کر اس کی گرفت سے بازو چڑھانا مادام کے حلق سے بے احتیاط چیز نکل گئی کتیا کی بچی نہرے کرتی ہیں باز نے تمہیں پسند کر لیا ہے اس لئے اکڑ رہی ہو ورنہ تم جیسی عورتیں تو باز سے بات کرنے کے لئے ترستی ہیں کونی نے مادام کو بازو سے پکڑ کر آہستہ سے دروازے کی طرف گسیڑتے ہوئے کہا آہستہ کونی آہستہ مادام ہمارے لئے باعث سے عزت و احترام ہے ڈگلس نے کہا اس کا لہجہ بے ہاں تندیا تھا اور پھر کونی مادام کو گسیڑتا ہوا دروازے سے باہر لے گیا جبکہ باقی مسلح اشحاص اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئے ان کی جانے کے بعد ڈگلس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے یس مینجر ہوتیل شوبرا دوسری طرف سے شوبرا ہوتیل کے مینجر کی آواز سنائی تھی ڈگلس بول رہا ہوں ڈگلس نے بڑے کرخ لہچے میں کہا اور یہ صرف حکم صرف دوسری طرف سے مینجر نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا مادام سے ایک سال کے لئے مزید معاہدہ ہو گیا ہے تم احبارات میں کال کے شو کا اعلان کر دو اور ساتھی مادام کی ساتھی لڑکیوں کو بھی اس کی اطلاع کر دو تاکہ وہ کال کی شو کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ڈگلس نے بڑے باوقار لہچے میں کہا گوڈ لک باس یہ تو بہت ہی اچھا ہوا میں ابھی اعلان کرا دیتا ہوں باس مینجر نے ہشی سے چہکتے ہوئے کہا اور سنو مادام میری پاس ٹھہر گئی ہے صبح وہ ہٹیل آ جائیں گی اس لئے ان سے جو بھی ملنے آئے اسے ڈال دینا ڈگلس نے ہدایات دیتے ہوئے کہا بہتر باس ٹھیک ہے باس مینجر نے جواب دیا اور ڈگلس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پرنس چارمنگ اٹیننگ اوور طویل الکامت آدمی نے ایک رخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں باس مادام یوشیہ نے ہوتیل کے مالک کے ساتھ مدید ایک سال کا معایدہ کر لیا ہے اوور تھامس نے کہا اور طویل الادمی یہ بات سنتے ہی یوں اچھلا جیسے کرسی میں اچانک کرنٹ آ گیا ہو کیا بکواس کر رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اٹھ اس ایمپوسیبل اوور پرنس چارمنگ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں باس تھوڑی دیر پہلے ہوتیل کا مالک مسٹر ڈگلس مادام کے کمرے میں گیا وہ تھوڑی دیر وہاں رہا پھر وہاں سے نکل کر مینجر کے کمرے میں گیا اور اس سے کچھ کہہ کر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا اس کے بعد مینجر کو فون پر مسٹر ڈگلس نے اطلاع دی کہ مادام کے ساتھ مزید ایک سال کا معایدہ ہو گیا ہے احبارات میں اعلان کرا دو اور ایک اور بات کے مادام ڈگلس کی کورٹی میں رات کو ٹھہر گئی ہیں صبح واپس آئیں گی چنانچر مینجر نے فوراں ہی احبارات میں اعلان جاری کروا دیا اوور تھامس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تمہیں معلوم ہے تھامس کی ایسا ہونا ناممکن ہے میرا حیال ہے کہ مادام کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے یا پھر زبردستی کی گئی ہے اوور پرنس چارمین نے کہا زبردستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باس مادام ہوت اپنی مرضی سے گئی ہے میں نے اچھی طرح چیک کیا ہے اوور تھامس نے جواب دیا نہیں یہ ناممکن ہے مادام تنظیم سے غداری نہیں کر سکتی پھر اس نے مطلوبہ معلومات حاصل کی تھی اب اس کے وہاں رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم صبح مادام سے ملاقات کرو اور اپنے آپ کو ظاہر کر دو اس کے بعد مجھے کال کرنا تاکہ صحیح صورتحال کا عرم ہو سکے اوور پرنس چارمین نے کہا بہتر باس اوور دوسری طرف سے تھامس نے جواب دیا اور سنو اگر مادام کسی وجہ سے وہاں ٹھہرنے پر مجبور بھی ہو تو تم وہ معلومات ان سے حاصل کر کے فورن ہیڈ کوارٹر روانہ کر دینا تاکہ اس کی روشنی میں چیف پاس آئندہ کا پروگرام مرتب کر سکے اوور پرنس چارمین نے کہا ٹھیک ہے باس اور کوئی حکم اوور تھامس نے کہا اوور اینڈ آل طویل القامت آدمی نے سخت لہچے میں کہا اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا وہ چاند لمحے بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے میز پر پڑا فا فون اپنی طرف کس کہا ہے اور اس کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یس گرام سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائے دی گرام میں پرنس چارمنگ بول رہا ہوں فوراں میرے پاس پہنچو ابھی پرنس چارمنگ نے سخت لہچے میں کہا یس پاس ابھی حاضر ہو جاتا ہوں دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا اور پرنس چارمنگ نے ایک چٹکے سے ریسیور پریڈل پر ڈال دیا اس کے بعد انٹرگام کا ایک بٹن دبایا مارگریٹ مشن ہوت نوٹ کی فائل میرے پاس پہنچا دو ابھی پرنس چارمنگ نے تحکمانہ لہچے میں کہا یس پاس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور پرنس چارمنگ نے بٹن آف کر کے اپنی کرسی سے پوشٹ لگا لی اس کی چہرے پر شدید الجن کے آثار نمائی تھے چاند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی اندر داہل ہوئی اس کے ہاتھ میں صرف رنگ کی فائل موجود تھی جو اس نے بڑے عدب سے پرنس چارمنگ کے سامنے راکتی اور خود بڑے موت بانا انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اس پینس پر کافی بنانے کا سامان موجود تھا مارگریٹ نے الیکٹرک کیٹلی کا پلگ لگا دیا اور پانی گرم کرنے لگی چاند لمحوں بعد دروازہ ایک پر پھر کھلا اور ایک لمبا ترنگا اور ہاسے سمارٹ جسم کا نوجوان اندر داہل ہوا اس کی چہرے پر کھلندرانہ مسکراہت تھی اس نے بڑے موت بانا انداز میں پرنس چارمنگ کو سلام کیا بیٹھو پرنس چارمنگ نے میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آنے والا کرسی پر بیٹھ گیا گو اس کا انداز موت بانا تھا لیکن اس کے باوجود ہلکی سی بے پرواہی اور لا اوبالی پان بھی ظاہر ہو رہا تھا اسی لمحے مارگریٹ نے ٹرے میں دو کافی کے ایک کپ رکھے اور پھر انہیں لاکر بڑے موت بانا انداز میں ان دونوں کے سامنے رکھا اور پیچھے مر کر میز کی طرف چلی گئی مرتے ہوئے اس کی نظریں جب گرام سے ملی تو گرام نے ہلکے سے ایک آنکھ کا کونہ دبا دیا اور مارگریٹ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہر دوڑ گئی تم جاؤ مارگریٹ پرنس چارمنگ نے مارگریٹ سے محاطب ہو کر کہا اور مارگریٹ سلام کر کے واپس دروازے کی طرف مر گئی چند لمحے بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی کافی پیو گرام پرنس چارمنگ نے سپورٹ لہجے میں سامنے بیٹھے ہوئے گرام سے محاطب ہو کر کہا اور ہوتھ کافی کا کپ اٹھا لیا شکری عباس گرام نے سر جگھاتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے پڑھے ہوئے کافی کے کپ کو اٹھا لیا تمہیں میشن ہارٹ نوٹ کا علم ہے گرام پرنس چارمنگ نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے گرام سے پوچھا میشن ہارٹ نوٹ نو سر مجھے ایسے کسی میشن کا علم نہیں ہے گرام نے حیرت برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ فائل دیکھو پرنس چارمنگ نے اسے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل اٹھا کر گرام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور گرام نے فائل لے کر اسے کھولا اور پھر کافی کی جسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ اس کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا فائل میں چار ٹائپ شدہ کاغل سے گرام ان کا مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اس فائل میں تو کوئی تفصیل موجود نہیں ہے سر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ پاکیشیا کے سائنس دانوں نے ایک ایسا فارمولا اجاد کیا ہے جس کی مدد سے عام پانے کو ایک ایسے محلول میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو طاقت کا نیم البدل ہو سکتا ہے اور یہ فارمولا ابھی تجرباتی مراحل میں ہے گرام نے کافی کا ہالی کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا ہاں یہی بات ہے اور سنو ہمیں انتہائی حفیہ ذرائع سے اس فارمولے کے متعلق ایک اطلاع ملی تھی یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو پوری دنیا میں انقلاب لاسکتا ہے جہاں تک ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس فارمولے کی ایجاد کے بعد ہالائی تثیر انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ سکتی ہے یہ محلول ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی معمولی سے مقتار بڑے بڑے ہالائی جہازوں کو کروڑوں نوری سال تک پوری قوت اور رفتار سے آگے بڑھا سکتا ہے اب پوری دنیا میں جو ہالائی دوڑ جاری ہے اس میں سب سے زیادہ احراجات اس بات پر آتے ہیں کہ ان ہالائی جہازوں کو چلانے کے لیے جو محلول اور گیس استعمال کی جاتی ہے وہ انتہائی گراہ ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ اتنی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہالائی جہاز کو زمین کے مدار سے باہر دکیلہ جا سکے اس کے بعد جہاز نزدیکی سیاروں کی کشش میں آ جاتا ہے اور پھر اس کشش کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفتار ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دور دراز کے سیاروں تک اس جہاز کو کام وقت میں نہیں پہنچایا جا سکتا یا واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن جو محلول پاکیشیا کے سائنس تاروں نے اجاد کر لیا ہے وہ کام مقدار میں بھی اتنا طاقتور ہے کہ سورج کی کشش پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے محتصر لفظوں میں آپ کسی بھی حالائی جہاز کو اس محلول کی مدد سے انتہائی کام وقت میں دور دراز کے سیاروں اور کہکشان تک بیجا اور واپس لائے جا سکتا ہے اور پھر یہ محلول عام پانی سے بنتا ہے اس لیے یہ احراجات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر اس محلول سے نکلنے والی طاقت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ مرکز سے اس کی طاقت کا ایک مسلسل رابطہ رہتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے زمین کے مدار کے بعد طاقت کا رابطہ جو زمینی کنٹرول سے ٹوٹ جاتا ہے اسے یہ محلول گانڈ کی طرح باند دیتا ہے ایسی مضبوط گانڈ جو کسی صورت نہیں ٹوٹ سکتی اس لیے پاکشیا کے سائنس دانوں نے اس فارمولے کا نام بجا طور پر ہارٹ نوٹ رکھا ہے یعنی سخت گانڈ اور گو ابھی یہ فارمولا تجرباتی مراحل میں ہے لیکن ہمیں جو اطلاعات ملے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فارمولا ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا ہے اور تم جانتے ہو کے ایکریمیا اور روسیا میں حلائی تصحیر کی جو دوڑ لگی ہوئی ہیں اس لحاظ سے جس کو بھی یہ فارمولا مل گیا وہ حلائی تصحیر میں دوسروں سے صدیوں آگے چلا جائے گا چنانچہ یہ اطلاع ملتے ہی حکومت ایکریمیا نے اس فارمولے کے حصول کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے شروع کر دی آلہ سطح پر حاصلی گفتگو ہوئی اور مختلف ریپورٹوں کے بعد یہ سامنے آئی بات کہ حکومت پاکشیہ اس فارمولے کو شوگران کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تاکہ شوگران کو حلائی تصحیر میں نہ صرف روسیا اور ایکریمیا کے برابر لائے جائے بلکہ ان سے بھی آگے بڑھا دیا جائے اور اس کے بدلے میں شوگران پاکشیہ کو ہر قسم کی حتیر مالی اور فوجی امداد بھی دے گا اور پاکشیہ کی ملکی سلامتی کی گارنٹی بھی دے گا ابھی یہ بات بقاعدہ تیہ نہیں ہوئی کیونکہ لیبورٹری میں سے اس فارمولے کے بارے میں حتنی کامیابی کی ریپورٹ نہیں دی گئی حکومت ایکریمیا نے پہلے یہ سوچا کہ حکومت پاکشیہ سے اس بارے میں بقاعدہ مذاکرات کے جائیں اور ان کے ہر قسم کے مطالبات مان کر ان سے یہ فارمولا حاصل کیا جائے لیکن پھر یہ تجویز ترک کر دی گئی کیونکہ اس طرح روسیا والوں کو اس فارمولے کا علم ہو جائے گا اور ظاہر ہے روسیا والی ہر صورت میں اس فارمولے کو حاصل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے چنانچہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حتمی ریپورٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ فارمولا اڑا لیا جائے اور جس سائنسان نے اسے اجاز کیا ہے اسے اغوا کر کے ایکریمیا لیا جائے اور پھر اس فارمولے کو یہاں حفیہ طور پر مکمل کر کے استعمال میں لائے جائے چنانچہ ایکریمیا نے اس بات کو دیکھ کرنے کے بعد اسے میرے محکمیں سپیشل سرپسیز کے حوالے کر دیا کہ ہم اس فارمولے کو حاصل کریں ہم نے اس سلسلے میں کاروائی کا آغاز کیا اور اس مشن کا نام اس فارمولے کے نام پر مشن ہوت نوٹ رکھا گیا ابتدائی معلومات کے لئے ہم نے ایک ایجنٹ کو وہاں بیجا اس نے اطلاع دی کہ لیبارٹری کا ایک اہم آدمی جنسی جنونی ہے وہ حبصورت اور اریان عورتوں کا شائق ہے اس کی اس حامی کا پتہ چلنے اور اس کے متعلق تفصیلی ریپورٹ ملنے کے بعد ہم نے مادام یوشیا کا گروپ تیار کیا اور ایک بڑے ہوتیل سے اس کا کونٹریکٹ کیا ہمارے ایجنٹ نے اس آدمی کے متعلق مادام کو بریف کیا مادام اپنی ساتھی لڑیوں کو وہاں لے کر پہنچ گئیں اور شوبرا ہوتیل میں شو پیش کرنے لگیں چونکہ یہ شو حاصل طور پر نیم اریان رکھے گئے تھے اس لئے توقع کی این مطابق لیبارٹری کا وہاں اہم آدمی ان شو کو دیکھنے کے لیے بقاعت کی سے آنے لگا اور پھر مادام نے اسے لفت دی اور وہ پکے ہوئے پھال کی طرح مادام کی جولی میں آ گیرا مادام کے ساتھ بارہ حبصورت لڑکیوں کا گروپ کیا تھا چنانچہ مادام نے اسے روزانہ ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی دعوت دی لیکن وہ آدمی آیاش ہونے کے باوجود بے حد محتاط نکلا وہ شراب میں دوت ہونے کے باوجود اصل بات کا اندیا نہ دیتا تھا آٹھ لڑکیاں اسے کچھ اگلوانے میں ناکام رہیں لیکن نومی لڑکی مارشیلہ بہت تیز تھی اس نے اسے کابو کر لیا اور ایسا کابو کیا کہ اس نے مادام سے درہواس کی کہ وہ مستقیل طور پر مارشیلہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے چنانچہ مادام نے اس کی اجازت دے دی اور پھر مارشیلہ نے ایک رات اسے اصل معلومات اگلوا لی اس نے اس آدمی سے یہ معلوم کر لیا کہ لیبورٹری کا محلی کو کیا ہے اور اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں لیکن اس آدمی کا چونکہ براہ راست اس فارمولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا تعلق لیبورٹری کے صرف انتظامات سے تھا اس لئے اسے مزید معلومات حاصل نہ ہو سکیں بہرحال ہمارے لیے اتنی معلومات ہی بے حد قیمتی تھی اور شاید مارشیلہ مزید معلومات بھی حاصل کر لیتی کیونکہ اس آدمی نے مارشیلہ کو اپنے مہمان کے طور پر لیبورٹری میں لے جانے کی حامی بھر لی تھی لیکن بدقسمتی سے اس آدمی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اس طرح یہ کام حتم ہو گیا باوجود کوشش کے اور کوئی ایسا آدمی ٹریس نہ کیا جا سکا جو اس کے بات کی معلومات دے سکتا اس لئے ہم نے مادام یوشیا کو واپس آنے کا کہہ دیا کیونکہ ہمارے ایجنٹ نے رپورٹ دے دی تھی کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سینٹرل انٹیلیجنس نے اس آدمی کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی تھی کیونکہ ایکسیڈنٹ کے وقت اس آدمی کے ساتھ شہر کی ایک بدنامت وائف بھی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئی چونکہ لیبورٹری کے اصول کے مطابق لیبورٹری کے کسی آدمی کا کسی بھی بیرونی عورت سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا اور پھر یہ دائرہ جب وسیع ہوا تو مادام یوشیا نے بھی معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں گو مادام یوشیا نے ایسے کسی آدمی سے واقفیت سے انکار کر دیا تھا لیکن ہمارے ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس سے مادام یوشیا کی بات پر مکمل طور پر یقین نہ کیا اور اپنے طور پر تفتیش کرنی شروع کر دیں اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ مادام یوشیا اور اس کی ساتھی لڑکیوں کو فوری طور پر واپس پر آ لیا جائے تاکہ کہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس آدمی نے لیبورٹری کے متعلق کوئی معلومات مہیا کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لیبورٹری کا حفاظتی نظام فوری طور پر بدل دیا جاتا اور ساتھی حکومت کے دوسرے محکمے بھی چوکر نہ ہو جاتے حاصل طور پر ہمیں وہاں کی سیکٹر سرویس سے شدید حطرہ ہے کیونکہ پاکیشیا سیکٹر سرویس انتہائی خوفناک کارکردگی کی مالک ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ مادام یوشیا واپس آنے کی بجائے ہوتیل کے مالک سے مزید ایک سال کا معایدہ کر چکی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ آج کی رات بھی اس ہوتیل کے مالک کے ساتھ گزار رہی ہے جسے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ حلاف معمول حالات مادام کو پیش آئے ہیں ورنہ مادام یوشیا ہماری قابل اعتماد ایجنٹ ہے پرنس چارمنگ نے پوری تفصیل کے ساتھ تمام پسے منظر گرام کو بتاتے ہوئے کہا تو کیا وہ معلومات اس نے بھیشتی ہیں گرام نے پوچھا نہیں چونکہ پاکیشیا کی سیکٹر سرویس سے حطرہ ہے کہ وہ ان معلومات کے بارے میں اگاہ نہ ہو جائے اس لیے بات تیہ کی گئی تھی کہ ان معلومات کو نہ ہی کسی کاغذ پر منتقل کیا جائے گا اور نہ ہی ٹرانس میٹر پر یہاں منتقل کیا جائے گا بلکہ مادام یوشیا کا گروپ جب وہاں سے آئے گا تو پھر ان سے یہ براہ راست معلومات حاصل کی جائیں گے پرنس چارمنگ نے جواب دیا اس کے بعد آپ نے کیا لائے عمل تحق کیا تھا گرام نے پوچھا میرا پروگرام یہ تھا کہ ان معلومات کے حاصل ہونے کے بعد میں تمہارے گروپ کو وہاں بھیجوں گا تھا کہ تم ان معلومات کی روشتی میں اس فارمولے کو حاصل کرو اور اس سائنس دان کو بھی اغوا کر کے لے آو کیونکہ یہ تم ان کاموں میں ماہر ہو لیکن ہمارے ایجن کی موجودہ اطلاع کے مطابق کوئی نامعلوم گر بڑ ہو گئی ہیں اس لئے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم اپنے گروپ کو لے کر فوراں پاکیشیا پہنچو اور پھر مادام یوشیا اور ماشیلا سے مل کر ان سے براہ راست معلومات حاصل کر لو اور اس کے بعد کاروائی کا آغاز کر دو پرنس شارمنگ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہو پاکیشیا ویسے ایک بسماندہ ملک ہے ظاہر ہے ہم وہاں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے گرام نے لاپرواز سے لہتے میں کہا تمہاری بات درست ہے لیکن میں واضح طور پر تمہیں ایک ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر تم نے اس انداز میں کام کرنا ہے کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس کو تمہارے متعلق قطن علم نہیں ہونا چاہیے اور حاصل طور پر وہاں ایک شخص علی امران ہے جو سیکرٹ سرویس کیلئے کام کرتا ہے بظاہر احمق اور معصوم سا مسخرہ دکھائی دیتا ہے لیکن وہ دنیا کا شاتر ترین انسان ہے تم نے اس کے سائے سے بھی بچنا ہے ورنہ تمہارا سپیشل گروپ یقینا ناکام ہو جائے گا اور تمہاری ناکامی کا مطلب سپیشل سرویس کی ناکامی ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی پرنس شارمنگ نے سنجیدہ لہچے میں کہاں باس آپ گرام کی صلاحیتوں کی توہین کر رہے ہیں دنیا میں ابھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو ایک لمحے کے لیے بھی گرام کے سامنے ٹھہر سکے بہرحال آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کی توقع سے بھی پہلے یہ مشن مکمل کر لوں گا لیکن اس سلسلے میں مزید معلومات مجھے چاہیے مثلا اس سائنس دان کا نام و پتہ فارمولے کا نمبر بغیرہ اور لیبورٹری کا محلی کو گرام نے قدر ناحشکوار سے لہچے میں کہا میں تمہاری صلاحیتوں سے پوری طرح واقف ہوں اس لئے تو یہ نازک ترین اور اہم ترین مشن تمہیں سونپ رہا ہوں لیکن احتیاطر میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے بہرحال تم وہاں جا کر میری طرف سے مکمل طور پر آزاد ہوں گے جس طرح بھی چاہے یہ مشن مکمل کرو مجھے تو بہرحال مشن میں کامیابی چاہیے فارمولے کا نمبر اور ریسانستان کا نام مجھ سے بھی حفیہ رکھا گیا ہے اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ این آخری لمحے بتایا جائے گا تاکہ کام سے کام لوگوں کو اس کا علم ہو اور اب وہ آخری لمحہ آ گیا ہے میں حکومت سے اس سلسلے میں بقاعدہ معلومات حاصل کر کے تمہیں پہنچا دوں گا اور لیبورٹری کے محلی کو اور اس کے حفاظتی نظام کے متعلق معلومات تمہیں وہاں جا کر مادام یورشیا اور مارشلہ سے مل جائیں گے پرنس چارمین نے جواب دیا اوکے یہ معلومات مجھے کب مل جائیں گی تاکہ میں اس لحاظ سے اپنی تیاری کر سکو گرام نے سر ہلاتے ہوئے کہا ایک گھینٹے بعد ان معلومات کی کوڑ فائل تمہارے ہیڈکوارٹر پہنچ جائے گی اس کے ساتھ ہی وہ پاسورٹ بھی جس کے ذریعے تم نے مادام یورشیا اور مارشلہ سے معلومات حاصل کرنی ہے مزید پاکیشیا میں ہمارے مخصوص ایجنٹوں کو بھی تمہاری آمد کے اطلاع دے دی جائے گی اور تمہیں بھی ان کے متعلق معلومات مہیا کرتی جائیں گی وہ وہاں تمہارے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے اور وہاں تمہارے اور تمہارے گروپ کو تمام سہالیات مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی تاکہ تم آسانی سے اپنا کام کر سکو یہ سب معلومات مکمل فائل کی صورت میں ایک گھینٹے بعد تمہارے پاس ہیڈکوارٹر پہنچ جائیں گی پرنس چارمین نے کہا اوکے پھر مجھے اجازت تھا کہ میں ہیڈکوارٹر جا کر مشن کی تیاری کر سکو گرام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں تم جا سکتے ہو لیکن مجھ سے سپیشل ٹرانس میٹر پر مسلسل رابطہ رکھنا ہے زیرو کورڈ میں یہ ضروری ہے پرنس چارمین نے کہا ٹھیک ہے میں ضروری اقتماعت اور مشن کے آگے بڑھنے کی رفتار سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا گرام نے جواب دیا اور پھر وہ پرنس چارمین کو سلام کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا گرام کے جانے کے بعد پرنس چارمین چانل لمحے بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا دیا یہ سر دوسری طرف سے مارگریٹ کی آواز سنائی دی میرے کمرے میں آؤ پرنس چارمین نے کہا اور انٹرکام کا بٹن آف کر دیا چانل لمحے بعد مارگریٹ دروازہ کھول کر کمرے میں داہل ہوئی تو مارگریٹ گرام سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں پرنس چارمین کے سنجیدہ لہجے میں کہا وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے باہر مارگریٹ نے جواب دیا اوکے گرام ایک انتہائی اہم مشن پر پاکیشیا جا رہا ہے اگر میں تمہیں چھٹی دے دوں تو کیا وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اپنے طور پر یہ سرکاری طور پر پر پرنس چارمین نے پوچھا یقیناً بعض گزوشتہ کئی روز سے وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں آفیس سے چھٹی لے کر اس کے ساتھ تفریقی لے جاؤ مارگریٹ نے مسرد برے لہجے میں کہا لیکن پاکیشیا وہ تفریقی لے نہیں جا رہا بلکہ ایک انتہائی اہم اور نازک مشن پر جا رہا ہے بہرحال اگر وہ تمہیں ساتھ لے جائے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا لیکن وہاں جا کر تم نے یہ کام کرنا ہے کہ زیرو الیونٹ ٹرانس میٹر پر مجھ سے مسلسل رابطہ قائم رکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ گرام کی وہاں کیا مصروفیات ہے واضح لفظوں میں تمہیں گرام کی نگرانی کرنی ہے اور مجھے ریپورٹ دینی ہے لیکن گرام کو اس کا پتہ نہ چلے پرنس چارمنگ نے کہا میں سمجھ گئی بہت ایسا ہی ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں مارگریٹ نے باعتماد لہشے میں کہا لیکن تمہیں کسی صورت میں بھی گرام کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنی اور نہ ہی اسے کوئی مشورہ دینا ہے اس بات کا حاصل طور پر حیال رکھنا اور اگر گرام تمہیں ساتھ نہ لے جائے تو پھر مجھے بتانا میں اس کے لئے کوئی اور بند بس کار لوں گا پرنس چارمنگ نے کہا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے مارگریٹ کو واپس جانے کے لئے کہا اور ہدھ اس نے میز پر پڑی ہوئی مشن ہارٹ نوٹ کی فائل کھولی اور اس کے متعلیہ میں مصروف ہو گیا پھر اس قدر کاریں یہاں کیوں اکٹی ہو گئی ہیں کہ اچانک اسے فٹ پات پار لوگوں کے حجوم میں تنویر نظر آ گیا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے اتپنان سے چلا جا رہا تھا اس کے دہلے پر بے پناہ مسارت اور ہشی کے آسان نمائی تھے ایسے جیسے اس نے کوئی انتہائی دلچسپ اور مسارت آمیز تماشا دیکھ لیا ہو تنویر عجی حضرت تنویر صاحب عمران نے کار کی کھٹکے سے سار نکال کر زور سے تنویر کو آواز دی اور پھر اس نے تنویر کو چونکتے ہوئے دیکھا دوسرے لمحے اس کی نظریں عمران پر پڑھیں تو نظر نہیں آئے تنویر نے سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا اس لئے تو کہتا ہوں کہ اپنی نظر ٹیسٹ کروالو یقین کرو اینک لگوانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کس قدر باریک لطف سے محلوم ہو گئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کو کیسے معلوم میں نے کیا دیکھا ہے میں تو سٹیج کی بلکل گریب تھا بڑی دمکیاں دے کا سیٹ حاصل کی تھی وہ منحوس مینجر مان ہی نہیں رہا تھا تنویر نے اس کے فکرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں ساری بات روشن ہو گئی اس نے احبار میں ہوتیل شوبرہ میں ہونے والے ایک شو کے بارے میں پڑھا تھا جسے غیر ملکی طائفہ پیش کر رہا تھا اور یہ ساری بیٹھ ہوتیل شوبرہ کے سامنے ہی تھی اچھا پھر تو تم مزے میں رہے مجھے تو دور کونے میں جگہ ملی مجھے تو وہ یوں لگ رہی تھی جیسے بوڑی خوست عمران نے بڑے مایود سے لہجے میں سر ہراتے ہوئے کہا حالانکہ اس نے شو دیکھا تک نہیں تھا ارے مجھے بتانا تھا میں اس منحوس مینجر کی گلدن داب کر اس سے دوسری سیٹ حاصل کر لیتا پھر مزا آتا آپ کو رقص دیکھنے کا ایک ایک انگ نظر آ رہا تھا تنویر نے چٹھارے لیتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ یہ رقص یقینا نیم اریان قسم کا ہوگا اس لئے تنویر اس سے پوری طرح محفوظ ہو رہا تھا جولیا کو بھی ساتھ لے آنا تھا عمران نے کہا میں نے اسے کہا تھا لیکن وہ تو بالکل ہی نیک پروین بن گئی ہے تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا نیک پروین نہ بنے تو اور کیا کرے سوچو تو صحیح اس کی کتنی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک کماری بیٹی ہوئی ہے آہے تم کب تک انتظار کرو گے جب اس کے جذبات مردہ ہو جائیں گے وہ بھوڑی ہو جائے گی عمران نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ اب ٹرافک لاکھ ہتم ہو چکا تھا اور کار کے بڑھنے کا راستہ بن چکا تھا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تنویر نے چونکتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں حیرت کی آثار تھے اچھا ابھی تک تمہیں مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا یار اب تم اتنے بھی بچے نہ بنو اب سنجیدہ ہو جاؤ عمران نے اسے پچکارتے ہوئے کہا یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں تنویر کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے آثار موجود تھے تو اور کس سے کہوں وہ بڑھا ایکس ٹو تو بس سوائے باتیں کرنے کی اور کچھ نہیں کر سکتا تم تو جوان آدمی ہو اچھا حاصل کماتے ہو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو جولیا کو اور کیا جاہی عمران نے جواب دیا آپ مزاق کر رہے ہیں جولیا سے اس بارے میں اشارہ بھی کرو تو کارٹنے کو دوڑتی ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تم باس اشارے ہی کرتے ہو کبھی کھل کر بات کرو آخر یہ کوئی جنم تو نہیں اور ویسے بھی سیانے کہتے ہیں کہ جس کار میں بیوی ہو وہاں پتھر آتے ہی رہتے ہیں وہ مجھ سے کئی بار اشارے ہی اشارے میں کہہ چکی ہے کہ تنویر سنجیدہ ہی نہیں ہوتا عمران نے اسے اور زیادہ چناتے ہوئے کہا عمران کو معلوم تھا کہ اس وقت نہیں مریان شو دیکھنے کے بعد تنویر کو ڈب پر لائے جا سکتا تھا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میں اس سے بات کر لیتا ہوں لیکن ایکس ٹو اس شادی کی اجازت دے دے گا تنویر نے کہا ارے یار آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں ایکس ٹو کی فکر نہ کیا کرو میں اسے سمحال لوں گا بس تم ہی مت کرو وہ کیا کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی عمران نے بڑے پل یقین لہجے میں کہا لیکن کہیں یہ تمہارا مزاق نہ ہو سنو عمران اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا میں دانتوں سے تمہاری گردن ادھیر دوں گا تنویر نے مشکوک لہجے میں کہا کیونکہ آج تک وہ عمران کو ہی اپنا رکیب سمجھتا آ رہا تھا اور آج عمران حد اس سے یہ بات کر رہا تھا گردن کی فکر نہ کرو ادھیر بھی دو گے تو رفگر بہت مل جائیں گے ویسے ایک بات بتاؤ اتنے بڑے معاملے میں مزاق ممکن ہے آہے شادی بیعہ کا مسئلہ ہے کوئی گڑے گڑیا کا کھیل تو نہیں ارے ہاں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات کر جو جو جولیا کو بری لگے وہ ویسے بھی گوڑی کماری ہونے کی وجہ سے چرچیڑی ہوتی جا رہی ہے کیوں نہ صفتر اور کیپنن شکیل کو ساتھ لے لیں اور پھر ہم سب مل کر جولیا سے بات کریں تم بس ہاں میں سر ہلا دینا امران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن تنویر اب پوری طرح ٹرانس میں آ گیا تھا البتہ ابھی تک شاید اسے امران کی بات پر یقین نہیں آ رہا تاکہ وہ یہ سب کچھ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے یا مزاق ہے لیکن بیکن کچھ نہیں بس زوردار ولیمہ کھلانا پڑے گا ہاں کنجوسی بلکل نہیں چلے گی امران نے کہا اور تنویر کا چہرہ گلنار ہو گیا ایسا ویسا ولیمہ ارے میں اس قدر شانداز دعوت دوں گا کہ پورا شہر پاگل ہو جائے گا تنویر نے چمکتے ہوئے کہا اور امران نے مسکرات ہوئے کار کو ایک پبلک فون بوت کی طرف مور دیا تم بیٹھو میں سبتر اور کیپٹن شکیل کو بلالو امران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ فون بوت سے نکل کر واپس آ گیا وہ دونوں آ رہے ہیں میں نے اب بھی بتایا نہیں ہے یہاں آئیں گے تو بات ہوگی امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اسی لمحے اس کی نظریں ایک بہت بڑے سٹور پر پڑ گئیں ارے تنویر مجھے تو حیال ہی نہیں رہا کمال ہے تم بھی حالی ہاتھ وہاں پہنچتے تو کتنی سبکی ہوتی ہے انگوٹی حرید لو جو جولیا کو پہنانی ہے تاکہ بات پکی ہو جائیں بعد میں ایکسٹرو سے بات کرتی شادی کی تاریخ رکھ لیں گے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لے لوں تنویر نے امید بڑے لہجے میں کہا ہاں ہاں آو میرے ساتھ مجھے جولیا کی پسند کا علم ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تنویر کو ساتھ لیے اسٹور کی طرف بڑھتا چلا گیا چاند لمحوں بعد وہ جولری کے کاؤنٹر کے سامنے کھڑے تھے امران نے شوکیس میں موجود ایک انتہائی قیمتی انگوٹی کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک خوبصورت اور قیمتی ہرا جڑا ہوا تھا یہ انگوٹی دکھائی امران نے سیلزمن سے محاطب ہو کر کہا بہتر جناب ویسے آپ کی پسند ہوب ہے یہ ہمارے سٹور کی سب سے خوبصورت اور قیمتی انگوٹی ہے سیلزمن نے بڑے کاروباری انداز میں مسکرات دے ہوئے کہا ایک لمحے کے لیے امران کی زبان فسلنے لگی لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کیونکہ اسے حطرہ تھا کہ کہیں تنویر کا مون حراب نہ ہو جائے امران نے انگوٹی کو ہاتھ میں لے کر اسے گوھر سے دیکھا ہیرہ واقعی اصلی اور بیداہ تھا پھر اس نے انگوٹی تنویر کی طرف بڑھا دی دیکھو کیسی ہے امران نے کہا اچھی ہے لیکن تنویر نے قدریں ہچکچاتے ہوئے کہا ایسے موقعوں پر کنجوسی اچھی نہیں ہوتی شگن اچھا نہیں ہوتا امران نے زور دے کر کہا وہ تنویر کی عادت اچھی طرح جانتا تھا کہ تنویر پیسے ہرش کرنے کے معاملے میں کنجوسی کی ہاتھ تک کفایت شاہ اور واقعہ ہوا تھا کیا قیمت ہے اس کی امران نے سیلزمین سے پوچھا اور سیلزمین نے ڈیبیا کے ساتھ منسلک چٹ پڑتے ہوئے کہا صرف دو لاکھ روپے جناب سیلزمین کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ دو روپے کہہ رہا ہو یہ سیلزمین شپ کی مخصوص نفسیات تھی کہ کا حق کو باری قیمت بتاتے ہوئے لہجہ ایسا رکھا جائے کہ اسے گھرانے کا احساس ہی نہ ہو دو لاکھ نہیں تنویر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا مگر امران نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا دیا ٹھیک ہے پیک کر دو امران نے انگوٹی سیلزمین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مگر میرے پاس اتنا کیش تنویر نے ایک پر پھر احتجاج کرتے ہوئے کہا ارے کمال ہے پرنس تنویر چیک ہار جگہ چلتا ہے نکالو چیک بک امران نے کہا اور تنویر اب مجبور ہو گیا اس نے مرے مرے ہاتھوں سے جیب میں ہار ڈالا اور پھر چیک بک باہر نکال لی امران صاحب یہ بہت بڑی رقم ہے میری کئی سالوں کی بجت تنویر نے ایک پر پھر احتجاج کرنے کی کوشش کی بس جب بچ گونی نہ کرو ہش ہو کر چیک کارٹو امران نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور تنویر نے چیک کارٹ کر دستہت تو کر دیئے لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی پانسی پر دستہت کر رہا ہو مجھے امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے اگر ہم ابھی بینک سے تصدیق کر لیں سیزمین نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل کر لو بھائی امران نے فوراں کہا اور سیزمین انگوٹی کا پیکٹ اور چیک اٹھائے پچھلے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران صاحب دو لاکھ روپے کیا اس سے کام قیمت میں انگوٹی نہیں آ سکتی تھی تنویر ابھی تک بڑھ بڑھا رہا تھا اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اتنی بڑی رقم گماں بیٹھے گا کمال ہے شادی کرنے چلے ہو جولیا سے اور سوچ رہے ہو گی کام قیمت انگوٹی حریدنے کا ہمت کرویار دیکھو واو بھئی کتنا بڑا ہے مزے آ جائیں گے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور جولیا کا نام سنگا تنویر کا چہرہ بحال ہو گیا ٹھیک ہے جناب ہم نے تصدیق کر لی ہے جناب یہ لیچیے سیزمین نے موت بانا انداز میں انگوٹی کا پیکٹ اور رسید امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور امران نے انگوٹی کا پیکٹ لے کر اپنی جیب میں رکھا جبکہ رسید اس نے تنویر کی طرف بڑھا دی یہ میں این وقت پر تمہیں دوں گا تم اسے جولیا کو پیش کر دینا امران نے کہا اور پھر وہ واپس مر گیا تنویر نے ہونڈ کاٹتے ہوئے رسید کو دیکھا اور پھر اسے جیب میں رکھ لیا یا رسید پر لکھی ہوئی دو لاکھ کی رقم نے اس کا موڈ ایک بر پھر آف کر دیا تھا جب وہ سٹور سے نگل کر فون بوت کے قریب پہنچے جہاں امران کی کار موجود تھی تو انہوں نے کیپنش کیل اور سفدر کو وہاں موجود دیکھا سفدر کی کار بھی ساتھ ہی موجود تھی وہ دونوں شاید اس کار میں آئے تھے ارے آج آپ دونوں اکٹھے کیسے نظر آ رہے ہیں حیدیت ہو سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا آیا سفدر آہر کب تک ہم اپنے ساتھیوں کی جذبات کو نظر انداز کرتے رہیں گے آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تنویر کے سلسلے میں جولیا سے کھل کر بات کی جائے اور اس پر دباؤ ڈال کر بات پکی کر لی جائے شادی بات میں ہوتی رہے گی امران نے سفدر کو مخصوص انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا اور سفدر بے اختیار مسکراتیا وہ سمجھ گیا کہ آج تنویر کی شامت آ گئی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ یہ تو بہت بڑی خوش حبری ہے سفدر نے چہکتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل بھی بے اختیار مسکران دیا تنویر نے جولیا کو پہنانے کے لیے انگوٹی بھی حرید لی ہے اور یار محبت دیکھو سٹور کی سب سے مہنگی انگوٹی پسند آئی ہے میرے یار کو تنویر رسید ہو گی نہ تمہارے پاس دکھانا ذرا امران نے کہا اور تنویر نے رسید جیب سے نکال کر سفدر کی طرف بڑھا دی دو لاکھ روپے کی انگوٹی واہ بڑی قسمت ہے جولیا کی ویری گوڈ سفدر نے تحسین آمیر لہجے میں کہا اور تنویر کا بجا ہوا چہرہ کھل اٹھا اگر انگوٹی دو لاکھ کی ہے تو ولیمہ تو پھر زوردار ہوگا کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے کہا ارے ایسا ویسا تنویر کہہ رہا ہے کہ ایسا ولیمہ دوں گا کہ سارا شہر پاگل ہو جائے گا کیوں تنویر امران نے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا کیا بات ہے امران صاحب آج تنویر حلاف معمول ہاموش ہے سفدر نے ہستے ہوئے کہا یاد دلہا ہے شرما رہا ہے امران نے کہا اور سفدر اور کیپٹن شکیل کے حلق سے بے احتیار کہہ کہے نکلنے شروع ہو گئے اور تنویر ہلکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا وہ اپنے آپ کو ہونکسہ محسوس کر رہا تھا لیکن دل ہی دل میں مسارت کی لہریں امڑ رہی تھی اور کیوں نہ امڑتی آہر اس کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہو رہی تھی اور پھر سارا یہ کافلہ دونوں کاروں میں لد کر جولیہ کے فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا لیکلس اپنے ہواب گاؤں کا دروازہ کھول کر اندر داہن ہوا تو اس نے مادام یوشیہ کو ایک کرسی پر بیٹے ہوئے دیکھا مشین گنوں سے مسلحہ افراد اس کے ازگز بڑے چوکنہ انداز میں کھڑے تھی جبکہ مادام یوشیہ کرسی پر بیٹی ہونڈ کاٹ رہی تھی اس کے ایک گال پر کونی کے تھپڑ کی وجہ سے انگلیوں کے نشان ابر آئے تھے اس کی تلاشی لے لی ہے کوئی ہتھیار وغیرہ تو موجود نہیں ہے ڈگلس نے کونی سے محاطب ہو کر کہا کچھ نہیں ہے باس کونی نے مدبانہ لہچے میں جواب دیا ٹھیک ہے تم لوگ باہر ٹھہر ہوگے ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت پر جائے ڈگلس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں باس اب اگر اس نے کوئی حرکت کی تو میں اس کی ہڑیاں توڑ ڈالوں گا کونی نے سخت لہچے میں کہا اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر چلے گئے دروازے کو باہر سے بند کر لیا گیا مجھے افسوس ہے مادام یوشیہ کی مجھے اس قسم کے سلوک پر مجبور ہونا پڑا ویسے یقین رکھو میں ذاتی طور پر برا آدمی نہیں ہوں اب چھوڑو غصے کو اور آو کچھ پیتے پلاتے ہیں ڈگلس نے ایک علماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا لیکن مادام یوشیہ نے کچھ نہیں کہا وہ ہموش پیٹھی رہی البتہ اس کی چہرے پر کچھاؤ کے اساب اور بھڑ گئے تھے ڈگلس نے علماری سے شراب کے ایک بوتل اور دو جام نکالے اور انہیں لے کر وہ ایک میز کی طرف بڑھا اب غصہ تھوگ تو جانے مان ڈگلس نے شراب کو جام میں ڈالتے ہوئے کہا تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے مادام یوشیہ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بے حد سر تھا تنظیم سے کیا مطلب کیسی تنظیم ڈگلس نے چونگر مرتے ہوئے کہا اس کی چہرے پر حیرت کے آثار ابر آئے تھے یہ مسلحہ افراد بتاتے ہیں کہ تم صرف سرمایہ دار اور کاروباری آدمی نہیں ہو تمہارا تعلق کسی تنظیم سے ہے یا پھر کسی مجرم تنظیم یا حکومتی تنظیم سے مادام یوشیہ نے سر لہجے میں کہا او مادام ایسی کوئی بات نہیں میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں بس شوک کی بات ہے ڈگلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر تم مجھے بتا دو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ثابت ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہیں پشتانے کا بھی موقع نہ ملے مادام یوشیہ نے تلف لہجے میں کہا او اس کا مطلب ہے کہ تم بھی صرف ایک عام سے طائفے کی مینیجر نہیں ہو تمہاری جڑیں بہت گہری ہیں ڈگلس نے اس پر کرخ لہجے میں کہا اس کی پیشانی پر شکنیں ابر آئیں تھی تم جو مرضی سمجھ لو لیکن مجھے بتا دو کہ تم دار اصل کون ہو تا کہ میں اس کو سامنے رکھ کر تمہاری قسمت کا فیصلہ کروں مادام یوشیہ نے سپورٹ لہجے میں کہا او تو یہ ارادے ہیں ویسے مادام اگر تمہارا تعلق واقع کسی تنظیم سے ہے تو اسے بھول جاؤ اس ملک میں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو ڈگلس پر ہاتھ ڈال سکے میں تو صرف تمہیں رات گزارنے کے لیے رایا ہوں اور باس ڈگلس نے جواب دیا مگر دوسرے لمحے وہ بوری طرح چونگ پڑا جب اس نے مادام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور دیکھا جس کی نال کا رخ ظاہر ہے اسی کی طرف ہی تھا ڈگلس کے ہاتھ سے جام گر گیا اور کالین پر گر کر ٹوٹنے سے تو بچ گیا البتہ اس میں بری ہوئی شراب کالین پر بہنے لگی یہ ریوالور یہ کہاں سے آ گیا کونی تو کہہ رہا تھا ڈگلس نے حیرت کی شدت سے حکلاتے ہوئے کہا جس جگہ یہ ریوالور موجود تھا وہاں کونی کا ہاتھ نہ پہن سکتا تھا اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ریوالور شور نہیں مچاتا اس لئے کوئی غلط حرکت نہ کرنا مادام یوشیا نے کارٹ کھانے والے لہچے میں کہا تا تا تم مجھے گولی نہ مارنا تم جو کہو گی وہی ہوگا ڈگلس نے حکلاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شدید ہوف کے آثار نمائع ہو گئے تھے اس کے دماغ پر سوار ساری بدمستی ہوا ہو گئی تھی اور فاتحانہ انداز میں کمرے میں داہل ہونے والا اب کسی ہوف زدہ چوہے کی طرح نظر آنے لگا تھا اور اس کا یہ انداز دیکھ کر مادام یوشیا کو یقین آ گیا کہ ڈگلس کا تعلق کسی تنظیم سے نہیں ہو سکتا وہ بس ایک عام سا آیاش آدمی ہے ورنہ وہ ایک ریوالور کو دیکھ کر اس قدر ہوف زدہ نہ ہوتا فون کر کے وہ معایدہ منگواؤ جلدی اور سنو بعد میں جو ہوگا ہوتا رہے گا لیکن ریوالور کی گولی بہرحال تمہارے دل میں گھس جائے گی مادام یوشیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اس وقت اس کا چہرہ بوکھی شیرنی کی طرح نظر آ رہا تھا اور ڈگلس سوچ رہا تھا کہ وہ کس مسئیبت میں بھی فانس کیا اس نے تو اسے ایک عام سی توائف سمجھ لیا تھا لیکن یہ تو کوئی حطرناک عورت نکلی بہرحال وہ تیزی سے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور اس نے ریسیور اٹھا کر ایک پٹن دبا دیا مادام یوشیا اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس نے ریوالور کی نال ڈگلس کی گردن سے لگا رکھی تھی ڈگلس نے ریسیور کانس سے لگا لیا ہیلو روجر سپیکنگ دوسری طرف سے ایک آواز ابری راجر میں ڈگلس بول رہا ہوں سٹڈی روم میں میری میز کی پہلی درازت میں کانٹریک فارم پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کر مجھے ہوابگاہ میں پہنچا تو ڈگلس نے تیز لہچے میں کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا تا تا تم مجھے گولی نہ مارو تم جو کہو گی وہی ہوگا سنو جب روجر کانٹریکٹ لے کر آئے تو اس کے معایدہ دروازے میں ہی لے لینا اسے اندر مت آنے دینا ورنہ میں ایک لمحے میں ٹریکل دبا دوں گی مادام نے گھراتے ہوئے کہا اور ڈگلس نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ بار بار تھوک نگل رہا تھا اور ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اس کی نظریں ریوالور کی نال پر جمع ہوئی تھی اور چہرے پر شدید ہوف کے آثار نمائے تھے اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور ڈگلس چونگ پڑا اس نے مادام یوشیا کی طرف دیکھا چلو اس سے کانٹریکٹ لے رو مادام یوشیا نے کہا اور ڈگلس تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف پڑتا چلا گیا مادام اس کے ساتھ تھی کانٹریکٹ لے کر آئے ہو ڈگلس نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا یہ سپاس دوسری طرف سے روجر کی آواز سنائی دی مجھے دروازے میں سے ہی دے دو ڈگلس نے کہا اور دوسرے لمحے دروازے کھلا اور دروازے سے روجر نظر آیا اس کے پیچھے کونی تھا کونی کی چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے مادام ایک سائٹ میں ہو گئی تھی ڈگلس نے کانٹریکٹ روجر کے ہاتھ سے لے لیا بوس کوئی گربر تو نہیں روجر کے پیچھے کڑے ہوئے کونی نے انچی آواز میں پوچھا نہیں ڈگلس نے کہا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے اس پر چٹھنی چڑھا دی تمہاری جیب میں لائٹر ہوگا مادام نے پوچھا ہاں ہے نکالو میں سگرٹ پینا جاتا ہوں ڈگلس نے حکلاتے ہوئے کہا ہاں نکالو مادام نے کرخ لہچے میں کہا اور ڈگلس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر اور سگرٹ کا پیکٹ نکال لیا چلو باتروم میں اور وہاں جا کر اس معایدے کو آگ لگا دو مادام نے ریولور کی ناز سے باتروم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ڈگلس کسی فرما بردار بچے کی طرح باتروم کی طرف بڑھتا جلا گیا مادام اس کی پیچھے تھی باتروم میں جا کر ڈگلس نے لائٹر کی مدد سے کونٹریکٹ کو آنگ لگائی اور پھر جب کاغذ پوری طرح جال گیا تو اس کی راک فلیش میں بہا دی اور مادام کے چہرے پر اتبیران کے اثار ابر آئے اب کیا کروگی ڈگلس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا سنو ائرپورٹ فون کرو اور ہماری ٹیم کی سیٹیں پہلی فلائٹ میں بک کراؤ مگر بھی جرمنی کے لئے مادام نے ڈگلس سے مہاتف ہو کر کہا ٹھیک ہے میں راجر کو کہہ دیتا ہوں وہ کران دے گا ڈگلس نے کہا اور ایک بر پھر ریسیور اٹھا کر اس نے راجر کو ہدایات دینا شروع کر دی اب اور کیا کرنا ہے ڈگلس نے ہوف زدہ سے لہجے میں کہا اب ٹکٹوں کا انتظار کرنا ہے مادام نے سپوٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہدھ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا مام مادام ایک بات پوچھو ڈگلس نے چان لمحوگی حاموشی کے بات پوچھا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو مادام نے سپوٹ لہجے میں کہا تم تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے ڈگلس نے کہا کسی تنظیم سے نہیں مہود ایک تنظیم ہو مادام نے جواب دیا اوہ مطلب یہ ہوا کہ تم اس تنظیم کی انچارچ ہو مگر تم اور تمہاری ٹیم تو رکس کرتی ہے پھر ہی کیسی تنظیم ہوئی ڈگلس نے حقلاتے ہوئے کہا تمہیں اس دنیا میں صرف روپیہ کمانے اور آیاشی کرنے سے مطلب ہے تمہیں کیا معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جو لوگ خود رکس کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی رکس کرانے پر قادر ہوتے ہیں سمجھے مادام نے تنظیم لہجے میں کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ رکس کے آر میں کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہرحال میرا کیا جو مرضی آئے کرو بس مجھے گولی نہ مانا ڈگلس نے احمقوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا اگر تم اسی طرح میرا حکم مانتے رہے تو اپنی زندگی بچا لوگے ورنہ مادام نے کرخ لہجے میں کہا ویسے مادام اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم اس لئے واپس جانے پر مصر تھی اور اتنی بڑی آفر بھی تم نے ٹھکرا دی تمہارا مشن اور تھا اور ظاہر ہے وہ مشن مکمل ہو گیا ہوگا ورنہ تم ہوتی کانٹریکٹ بڑھوالے دی ڈگلس نے کہا اب تم سمجھ تاریخی باتیں کرنے لگے ہو مادام نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا مام مگر یہاں کے کسٹم والے بہت سخت ہیں وہ تمہارے مشن کی فلم کو چیک کر لیں گے ڈگلس نے کہا فلم کو کیسی فلم مادام نے چونکتے پہ پوچھا ارے ظاہر ہے تم نے اپنے مشن کی فلم بنائی ہوگی کسی کو دکھانے کے لئے میں نے جتنی فلمیں دیکھی ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی فارمولا چڑھائے جاتا ہے اور پھر اس کو فلم بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں ڈگلس نے بچوں کی انداز میں کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاک اللہ